اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس پائی جو کہ ہر گھر میں بنتے ہیں اور یہ پائی ایسے بنیں گے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کیونکہ یہ بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس بننے والے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پتیلہ لینا ہے اور اس کے اندر کچھ انگریڈینٹس میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ ڈالیں گے پہلے سب سے پہلے ہم پائے صاف کیے ہوئے اور نمک لگا کر صاف کیے ہوئے اس کے اندر ڈال دیں گے اچھی طرح سے دھولے ہوئے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے پانی اتنا زیادہ ایڈ کرنا ہے کہ اچھی طرح سے بھیگ جائیں پانی ڈالنے کے بعد ہم نے چولا چلا دینا ہے اور چولا چلانے کے بعد ہم اس میں بہت ہی سمپل سے دو چار انگریڈینٹس ہیں وہ ڈالیں گے اور پھر اس کو ابلنے کے لیے تین چار گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں گے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو چولے پر ہی بنائیں اگر پرشور کوکر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ پھلکی آنچ پر چولے پر بنائیں گے تو اس کا فلیور ایسا آئے گا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہمیشہ خود کہیں گے کہ ہم نے چولے پر ہی بنانا ہے چلیے جی اس کے بعد پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں سلائس کیے ہوئے تین سے چار پیاز ڈالے ہیں اور پھر تین مسالے ڈالے ہیں یعنی کہ نمک حلدی اور دھنیا پاوڈر اور ایک پیالی آئل بس یہی انگریڈینٹس ابھی فلحال ڈالنے ہیں اور اس کو ہلکی آنچ پر ہم نے گلانے کے لیے تین چار گھنٹے چھوڑ دینا ہے نمک میں نے لیا تھا ایک ٹیبل سپون یعنی کہ ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر تھا ڈیڑھ کھانے کا چمچ اور حلدی پاوڈر تھا آدھا کھانے کا چمچ اور اس کے علاوہ ایک پیالی آئل اس کو اچھی طرح سے سٹر کر لیں گے یعنی کہ ہلا لیں گے چمچ سے اور پھر اس کے بعد اس کو ہلکے چولے پر ہم چھوڑ دیں گے گلنے کے لیے تقریباً تین سے چار گھنٹے تک یہ میں نے مٹن کے پائے یوز کی ہیں آپ بیف کے پائے بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ گائے والے پائے بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی سیم پروسیجر سے ہی بنیں گے اور بہت اچھے بنیں گے لیں جی اور اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر گلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے پائے گل جانے کے بعد نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہے آسان سا کہ ہم نے اس میں رڈ چلی پاوڈر ایڈ کرنا ہے وہ بھی پائے گل جانے کے بعد پائے جیسے ہی گل جائیں گے آپ چیک کر لیجئے گا کہ گل چکے ہیں ٹھیک طریقے سے یا نہیں اس کے بعد آپ نے چولا پلکل تیز کر کے اس کے اندر سرخ مرچ پاوڈر ڈال دینا ہے ایک کھانے کا چمچ سرخ مرچ پاوڈر ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے تیز آنچ پر ہی ہلکا سا بھوننا ہے جیسے ہی اس کا آئل اوپر آنے لگے گا یعنی کہ بھنائی ہونے لگے گی تو آپ نے اس میں اپنی مرسی کی گریوی جتنا سالن رکھنا ہے اتنا پانی ڈال دینا ہے اور پھر اس کو رکھ دینا ہے پندرہ منٹ دم کے اوپر لیں جی ہماری سارے سٹیپس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہمارا لاسٹ ٹیپ ایک ہی رہ گیا ہے جو کہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دم پر رکھنا ہے دم پر رکھنا ہے ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ڈھک کر اور اس کے بعد ہم نے چولا بند کر دینا ہے اور ہمارے یمی سے پائے تیار ہو جائیں گے ویورز آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی آسانی سے یہ پائے تیار ہو جائیں گے پائے بنانا ہم اتنا مشکل سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی مشکل ٹاسک ہے بس بلیو می آپ اس طریقے سے بنائیں سمپل طریقہ ہے لیکن بہت ہی کمال پائے بنتے ہیں ایک تفہہ اس ریسیپی کو ٹرائے کر کے آپ پائے بنا کے سب کو کھلا دیں وہ سارے آپ کے کھانوں کے فین ہی ہو جائیں گے جو بھی یہ ٹیسٹ کرے گا اپارٹ پروم جوک سچ میں یہ پائے بہت مزے کے بننے والے ہیں بلیو می ٹرائے دس آؤٹ این یور ہوم اور لائک اور سبسکرائب می چینل